اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کی حوث ڈکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی کلم سے تحریر کردہ نوبل شہر دل کے اپیسوڈ نمبر نائن کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب دیر کے بینا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ شانوں پہ کس کے عشق بہایا کریں گیا روٹے کا کون کس کو منایا کریں گیا ہو جا رہا ہے صبح محبت کا کاروان اب شام کو کہیں بھی نہ جایا کریں گیا اب کون خود پرست ستائے گا آپ کو کس بے وفا کے ناز اٹھایا کریں گیا پہروں شبے فراق میں تاروں کو دیکھ کر شکلیں مٹا مٹا کے بنایا کریں گیا گمنام الچنوں میں گزاریں گی رات دن بیکار اپنے جی کو جلایا کریں گیا اب لذت سمات راہرو کے واسطے انچے سروں میں گیت نہ گایا کریں گیا ہم جولیوں کو اپنی بسوز تصورات ماضی کے واقعات سنایا کریں گیا اب وہ شرارتوں کے زمانے گزر گئی چونکہ گا کون کس کو ڈرائیا کریں گیا فرقت میں دورے گوشہ انشینی بھی آئے گا ملنے سہیلیوں سے نہ جایا کریں گیا غصے میں نوکروں سے بھی الجھیں گی بار بار معمولی بات کو بھی بڑھایا کریں گی آپ پھر اس کے بعد ایک وہ منزل بھی آئے گی دل سے میرا خیال ہٹایا کریں گی آپ حالات نو بنو کے مسلسل حجوم میں کوشش سے اپنے جی کو لگایا کریں گی آپ آئے گا پھر وہ دن بھی تغیر کے دور میں دل میں کوئی خلش بھی نہ پایا کریں گی آپ نقشے کوہن کو دل سے مٹانا بھی چاہیے گزرے ہوئے دنوں کو بھولانا بھی چاہیے آج وہ ہار گیا تھا آج وہ پھر ایک بار اسی شخص سے ہار گیا تھا جو بچپن سے اسے ہاراتا آیا تھا مگر آج وہ اپنی کل مطا اس شخص کی وجہ سے ہار آیا تھا جس کے مطا جان نے اسے خود سے دور کر لیا تھا صرف تیمور صلاح الدین کی وجہ سے جو آج سے ہی نہیں بلکہ بچپن سے اس کے خانم کا چہیتہ تھا اس کے دل کی کسی کونے میں دبا احساس آج پھر درد بن کر کروٹ لے گیا تھا یہ کہانی آج کی تو نہ تھی یہ تو بچپن سے ہوتا آ رہا تھا اس کے بعد پر تیمور کی بات کو فوقیت دی جانا اس کے آگے گھر میں نادانستہ طور پر ہی مگر ہمیشہ تیمور کا ذکر ہوتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں تیمور کیلئے کجیب سے جالسی پیدا ہو گئی تھی مگر قصور تیمور صلاح الدین کا بھی نہ تھا اس کی غیر معمولی صلاحیہ توقع تھا جو اس کو نمائع کر دیتی تھی اگر یہ شعر مصطفیٰ سو میں سے نویل آتا تو تیمور صلاح الدین سو میں سے ننانویل آ کر اسے کہیں بہت پیچھے بیکٹران میں کر دیا تھا اگر وہ ریس میں کسی ایکٹیویٹی میں سیکنڈ یا تھرڈ آتا وہیں تیمور فرسٹ آ کر اسے خود بخود پیچھے کر دیتا مگر تیمور اس کے درمیان کبھی کامپیٹیشن نہیں رہا تھا اگر یہ کہا جاتا کہ تیمور وہاں ہونا ہی نہیں چاہتا تھا جانہ یہ شعر ہوتا تھا تاکہ ان کے رشتے میں کوئی میل نہ آئے لیکن حالات نے اسے تیمور کا حریف بنا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ تلخ ہوتا گیا اس نے خود کو صلاح الدین فیملی سے بلکل دور کر لیا تھا ان کے گھر کسی تقریب یا عید کی دعوتوں میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہ جاتا وہ خود کو دور کر چکا تھا وہ وقت سے پہلے اس سنجیدکی کی چادر اوڑ گیا تھا ابھی وہ تعلیم مکمل کرنے کے آخری مراحل میں ہی تھا جب اس کے دل پر کشمالہ زاویار بڑی دھونس اور زبردستی سے قبضہ جمع گئی تھی اسے تو علم بھی نہ تھا کہ وہ کب اور کیسے اس منمونی کو چانے لگا تھا مگر اس کی اور تیمور سے چلتی ایک طرفہ جنگ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی تھی بلکہ اس میں ایک نیا موڑ آ گیا تھا اب وہ دونوں کسی کلاس یا گراؤنڈ میں نہیں بلکہ بزنس کے دنیا میں تھے جہاں وہ اپنی کامیابیاں تو حاصل کر رہا تھا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ تیمور کی بلندیوں پر تھی تیمور صلاح الدین وہ شخص تھا جو کندن کو سونا کرنا جانتا تھا وہ اپنے باپ دادا کی کمپنی کو انچائی پر پہنچا کر اس کی شاخیں نکال رہا تھا وہ آہستہ آہستہ بڑے سمندر کی مچھلی بنتا جا رہا تھا جسے دیکھ کر یشار مصطفیٰ اپنے تمخور کامیابیوں کے جشن ہی بھول جاتا تھا دیکھا جاتا تو دونوں ہی کامیابیوں کی بلندی پر تھے مگر فرق صرف اتنا تھا کہ تیمور صلاح الدین نے کبھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا جبکہ یشار مصطفیٰ اپنی ہر کامیابی یا ناکامے کے بعد اسے دیکھتا تھا اور آج اس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس سے ایک اور قیمتی شید شین لی تھی اس کی محبت شین لی تھی مالا درد دل سے کراتے اس نے بیبسی سبس دشمہ نجا کا رام لیا تھا اور سر سوفے کے پشت سے ٹکا دیا مسلسل سگرٹ نوشی کے سبب اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی آنکھوں کے سامنے بس وہ تھی اور اس کا کہا جملہ پھر اس کے آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومے تھے جب جب شمس اور کشمالہ کو اس نے دیکھا تھا ہاں تمہیں اعتراض نہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں تم کیا ہو میرے لئے پر پورا زیت لہجے میں کہتا آنکھیں موند گیا ابھی تب اس دشمن جان سے اظہار بھی نہ کر سکا تھا کہ خانم اور اس کے باپ نے اسے انچائے رشتے میں بان دیا وہ بھی اس لڑکی سے جو تیمور صلاح الدین کی جہیتی تھی ان دونوں نے انہیں الجنوں میں رہتا تھا ان دنوں انہیں الجنوں میں رہتا تھا کہ یہ رشتہ کیسے ختم کرتا مگر جب بھی کوئی قدم اٹھانے کی سوچتا اس کی ماں ہمیشہ اس کے پیروں میں واسطے کی بیڑیاں بان دے دی اور بلاخر اج کشمالہ زابیار کو خود اس کی فیملی نے اس سے چھین ہی لیا تھا سالوں سے چھپا اس کے پاک محبت کا راز اس کے دل میں ہی دفن ہو گیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ڈاکرین ہلکی امرائیڈری سے سٹا کٹا پا جاما پہنے ٹریسنگ کے سامنے کھڑے زرمینے اپنے لمبے بالوں میں برش پھی رہی تھی چہرے پر بلکل لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا اور یہ وہی جانتی تھی اتنا بھی وہ کس مشکل سے تیار ہوئی تھی جب کوئی آپ کو چاہنے والا سرانے والا نہ ہو تو آپ کے خود کے سوارنے کے خواہش خود بخود ختم ہو جاتی گئی اسے بھی خود کو سوارنے کا کوئی ارمان نہ تھا کیونکہ جو دل میں بستا ہے وہ اسے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا مگر زینت بیگم کے سرار پر وہ دنیا داری نبھانے پر مجبور تھی آج اس شخص کو گھر سے گئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے یہ شعار مصطفیٰ کو دیکھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا زرمینے کمال کے آنکھیں اس سنگدل کی دید کیلئے ترس رہی تھی مگر اس شخص نے بھی گھر کی طرف پلٹنا خود پر جیسے حرام کر لیا تھا صالحہ صاحبہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی مگر مصطفیٰ صاحب نے سختی سے کسی کو بھی یہ شعار کو فان کر کے بلانے سے انکار کر دیا تھا سب ہی اپنی اپنی جگہ بیٹھے اینوں پریشان تھے خانہ مالا کام زدہ تھی انہیں اپنے پوتے نہیں صدموں سے دوچار کر دیا تھا ایک گہری سانس پھڑتے اپنے الٹے ہاتھ میں موجود اس شخص کے نام کے انگوٹھی کو دیکھا اور بیٹھ سے شفون کا خوبصورت دوپٹہ اٹھا دی کمرے سے باہر نکل گئی اس کا روح کشمالا کے کمرے کی جانب تھا اور اس کا سارا دھیان یہ شعار مصطفیٰ سے ہٹ کر اس کی جانب موڑ گیا تھا یہ ایک ہفتہ کشمالا کے لیے کیسا وہ گزرا تھا اس نے بخوبی محسوس کیا تھا مگر یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ شد ضرمینے کمال نہیں لگا سکتی تھی یہ سوچ ہی اس کا دل جگڑ گئی تھی کہ جس سے وہ لڑکی محبت کرتی تھی وہ کسی اور کا ہو چکا تھا اور اب ایک ایسے شخص کی ہونے جا رہی تھی جس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی مالا وہ دروازہ واہ کرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو بیٹ پر کامدار ٹی پنگ لباس اور میچنڈ جیولری رکھی تھی جبکہ سیاست چوال اپنے گٹ لپیٹ تھی کشمالا نم بال پشت پر کھولے سر آئٹنگ ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی زرمینے کے پکار پر بھی اس کے حالت میں فرق نہ آیا تھا ایسے کیوں بیٹیوں مالا تیار کیوں نہیں ہوئی اب تک پپو بغیرہ پہنچنے ہی والے ہوں گے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ایک نظر وال کلوک دیکھی جو رات کے آرٹ بجا رہی تھی آراغہ جان سب کی رسماندی کے بعد پوری فیملی کے ساتھ باقاعدہ رسم کرنے آ رہے تھی صبح سے ایک گھر میں تیاریاں شل رہی تھی سمانہ بگم کے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ان کی تو جیسے دل کے مراد پوری ہونے جا رہی تھی آج تقریباً دو سال بعد دو خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہی تھی سب بھی خوش تھے سوائے کشمالہ زاویار کے جو اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ تھی یہ ضروری ہے مینے اس کے بوجھا لواز پر زرمینے کا دل کچھ اور پکلا تھا میری جان کے دلہن کے بغیر کبھی کوئی رسم ہوئی ہے بتاؤ مجھے اس کے بال چہرے سے ہٹائے کشمالہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر سر چٹکتی اٹھ کھڑی مگر زرمینے نے اس کی سر دودیا کلائی پکڑتے روک لیا مالہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے ایک بار پھر سوچ لو اس کے بعد پر کشمالہ نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ بلکل پاگر ہو چکی ہو یہ قدم میں اس وقت نہ لے سکی جب یشار بھائی میری سپورٹ میں کھڑے تھے تو آپ کیسے ریلو مینے جب شمس الہدین نے اپنی فیاملی کو لے کر میرے گھر پہنچنے والا تھا ایک ہر جی بے بیسی تھی اس کے لہجے میں زرمینے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر تمہاری زندگی سے اہم نہیں ہے یہ رشتہ خانم کی زندگی کا مہور تو ہے نا اس گھر اور اس گھر کے خوشیوں کا سبب تو ہے نا وہ بھی تو بدو بولی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑاتی بیٹ کی جانے بڑھ کے جہاں اس کے کپڑے پڑے تھے کاش جس سے تم نے محبت کی وہ اتنا بے رہم نہ ہوتا زرمینے کے جملے نے اس کے کپڑے اٹھاتا ہاتھ ایک پل کے لیے ساکت کر دیا تھا وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ زرمینے کمال کو اپنی بیختیاری میں کتنا بڑا راز بتا گئی تھی مگر اب تیر کمال سے نکل چکا تھا لب بھیجتی کپڑے اٹھا کر اس کی جانے پلٹی وہ شخص بے رہم کے ساتھ انجان بھی تھا زرمینے اور یک طرفہ محبت کا درد چھیلنے سے بہتا تھا کہ کاش میں اسے راستے پڑنا آتی زخمی مسکرہات لیے اسے دیکھ رہی تھی مگر چلو دیر سے ہی سہی مگر سنبھل گئی اب وہ شم صلاح الدین اپنے بھائی کے سواری پر مجھے فتح کر کے محبتوں کے جھنڈے گاڑ کا لے کر جا رہے میں بھی دیکھ لوں گی میری یک طرفہ محبت زیادہ زوراور تھی گیا اس کی اتنا کہتی وہ ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی اور زرمینے وہیں ریڈنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے ساکت کھڑی رہ گئی تھی وہ بھی تو اسی ایک طرفہ محبت کا درد چھیل رہی تھی اسے بھی تو اسی وقت کا انتطار تھا جب اسے اس کی محبت کا سمر ملتا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کبھی اس نگر تجھے دیکھنا کبھی اس نگر تجھے دھوننا کبھی رات بھر تجھے سوچنا کبھی رات بھر تجھے دھوننا مجھا جا بجا تیری جست جو تجھے دھونتا ہوں میں کو بگو کہاں کھل سکا تیرے رو برو میرا اس قدر تجھے دھوننا میرا خواب تھا کہ خیال تھا وہ حروش تھا کہ زوال تھا کبھی عرش پر تجھے دیکھنا کبھی فرش پر تجھے دھوننا یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے تیرا شہر کریہ غیر ہے یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر تجھے دھوننا تیری یاد آئی تو رو دیا جو تو مل گیا تجھے کھو دیا میرے سلسلے بھی عجیب ہیں تجھے چھوڑ کر تجھے دھوننا یہ میری غزل کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے تجھے شیر شیر میں سوچنا سر بامدر تجھے دھوننا سفید کرتا شلوار میں ملبوس پراؤن شال کندھوں پر ڈالے شام صلاح الدین سرابہ محبت بناو سے دیکھ رہا تھا ٹی پنگ فراک میں ملبوس سر سے دوپٹا اور اوڑے نظریں چھکائے پلوشہ اور زرمینی کے ہمراہی میں اس کے نزدیک آ رہے تھی یہ کشمالہ زاویار نہیں تھی بلکہ شمس صلاح الدین کا عشق تھا جو قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا اس کی نگاہیں کشمالہ کے ہر ہر نقش کو چوم رہی تھی اس کا دل اس کی جھوکی نظروں کو بوسا دے رہا تھا یہ وہ لڑکی تھی جسے شمس نے پہلی نظر پڑتے ہی شدت سے پانے کی جستر جھوکی تھی یہ وہ لڑکی تھی جس کے لیے وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رویا تھا ہاں وہ اس کا عشق تھا جس کے لیے راتوں کو جاگا تھا اس کا عشق اس کے رد جگہ ایٹ کٹ بیٹھے بزرگوں کی موجود کی باوجود وہ اس کے نزدیک آنے پر اٹھ کھڑا باتا یہ بے خودی ہی تھی جو اس پر تاری تھی کلانش میں بیٹھی اتنے افراد کو فراموش کر گیا تھا کشمالہ نے بلاخر نگاہ اٹھائی تھی اور سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس پل دیوانہ وار نگاہوں سے اسے دیکھتا سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا اور بس اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہر نقش کو اپنی نگاہوں سے ٹوم رہا تھا اگلی لمحے نگاہیں ٹھکا گئی تھی کیونکہ اسے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کی نہ طلب اور نہ تاب تھی مرنہ ایسی بھی کیا ہے بے اختیاری کہ اپنا اٹھگیٹھے فراموش کر دیا جائے اس کی بھی منگنی ہوئی تھی اور جس سے ہوئی تھی اسے پسند بھی تھی مگر ایسی بے اختیاری کا لمحہ اس پر کبھی نہیں آئے تھا ایسا بھی کیا ہے تم میں کشمالہ ایک نظر آغا جان کے برابر میں بیٹھی کشمالہ کو دیکھا وہ چہرے پر سپورت تاثرات سے جمائے لب بھینچے بیٹھی تھی تیمولہ بھی انستا قدم آگے بڑھا گیا جہاں حسان اسے قریب بلا رہا تھا پر وشہ کی پوری فیملی ایک رات پہلی ان کے گھر آ گئی تھی شمس کی منگنی کے لیے شمس بھائی آغا جان سے کہوں کیا ایک نظر اس نے پلڑ کر حسان کو دیکھا یہی کہ آپ کو شرم آرہی بھابی کا انگوٹھی وہی پہنا دی شمس نے دان پیستے اسے وہی سے گدی سے پکڑ لیا مگر تیمول کے قریب آنے پر چھوڑ بھی دیا کیا بات ہے کیوں اسے حلال کرنے میں لگی ہو تو باندھ کر رکھیں اپنے سالے کو اپنی حالت سے لطفندوز ہوتے حسان کو گھوٹے تپا تپا سا بولا تھا تیمول نے مسکرات ضبط کرتے سوالیاں نگاہوں سے حسان کو دیکھا بھائی بتائیں صحیح بات نہیں ہے اگر آغا جانی بھابی کو رنگ پہنا دیں آہستہ بول خبیص وہ لوگ یہی کام کر لیں گے اور آپ چاہ کر کہیں نہ ماما سے کب رسم کروائیں گے اس نے حسان کو دپڑتے تیمول کو بھی کہا بگر تیمول کی کچھ کرنے سے پہلی ملیحہ صاحب نے اسے کشمالہ کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ بخیر کسی پسو پیش کے اسے صرف آسلے پر ٹک کیا تھا کشمالہ آغا جان اور اس کے درمیان بیٹھی تھی جبکہ نزدیکی دوسرے صوفے پر خانم اور ان کے بیٹے بیٹھے تھے خواتین ان دونوں کی گٹ جمع تھی یہ رب بیٹا انگوٹھی پہناو زینت بیگم نے چونگ کر انگوٹھی کا باکس کشمالہ کے سامنے کیا اس نے چونگ کر باکس کی جانب دیکھا اور ایک نظر منتظر بیٹھے شمس کو یعنی یہ تقلق پر خود ہی نہیں بھانا تھا لب بھیجتی بغیر کسی جھجا کی ایک حبرہات کہ اس کے مضبوط مردانہ انگلی میں انگوٹھی پہنا گئی شمس کا چہرہ اس وقت سورج کی طرح چمک رہا تھا خوشیور کامیابی کا ہر رنگ اس وقت کوئی بھی اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا چلو شمس اب تمہاری بھاری پل بشا نے چیک تے انگوٹھی کا باکس سامنے کیا بگر اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھی اٹھاتا وہ فوراں دور کر گئی جسے تمہاری بہن ہونے کے حساب سے یہ رسم میں بھی ادا کر سکتی ہوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو آنکھیں پٹ پٹاتے انتہائی معصومیت سے کہتی وہ شمس کو اس وقت سخت بری لگی تھی بشا اس نے دبی دبی آواز میں صرف خات آنے والی نگاہوں سے دیکھا جبکہ کشمالہ ان کے اس قدر خوشکوار موڈز پر ضبط کے بیٹھی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ڈراما مزید چلا تو شاید وہ یہیں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی ان دونوں سے نگاہیں اٹھاتے اس کی خیر اجادی نگاہ کونے میں بیٹھے صلاح الدین صاحب کے برابر میں براجمان تیمور صلاح الدین پر اٹھی تھی اس پل وہ بھی لبوں پر مدھم مسکرہات لیے پلوشہ اور شمز کو ہی دیکھ رہا تھا جب اس کی نگاہ بھی کشمالہ سے ملی تھی اور وہ اسے اس پل کشمالہ زاویار کی آنکھوں میں اتنا درد اور نفرت محسوس ہوئی تھی کہ لمحے بھر کے لیے حیرت زدہ ہوتا اسے ہی دیکھتا رہا مگر کشمالہ نے یہ حصار نگاہوں کا رکھ بدل کر توڑ دیا تھا مالہ ہاتھ آگے کریں بیٹا سمانہ بیگم نے پھر اس کا ہاتھ شمز کے پوریدت ہاتھ میں رکھا تھا اور اس پل جیسے کشمالہ کو کرنٹ سا لگا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ کھینچتی وہ تھام چکا تھا کشمالہ بے خیالی میں ہی سہی شاید پہلی بار شمز صلاح الدین کی نرب نگاہوں میں دیکھے گئے یہاں تک کہ اس نے بہت نربی سے اس کے مخروطی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی سب کے مبارک پات کے شور پر وہ چونکی تھی تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گریب سے نکالا اور ڈٹ کھڑی ہوئی مینے مجھے کمرے میں جا رہے سب کو اپس میں رکھے دیکھ کر وہ زرمینے کے کان میں سرگوشی کر دی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی جبکہ شم صلاح الدین وہی بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رکھیا بچانتی تھی یا نہیں وقت ابھی رسم مکمل نہ ہوئی تھی ابھی کسی نے ان کا موہ تک میٹھا نہیں کروا تھا ابھی دونوں کی چند تصویریں بھی نہ بنی تھی ابھی تو یہ ناویل آپ کتاب رکھ رہی یوٹیوب چینلن پر پڑھ اور سن رہے ہیں پلوشہ کہاں لے کر جا رہی یو بتاؤ تو ساہی وہ مسلسل پوچھتی آجز آ چکی تھی منگنی کی رسم کے بعد وہ کافی دیر خود کو کمرے میں بند کی رہی تھی وگر پلوشہ نے بلاخر اسے کمرے سے نکال ہی لیا تھا اور اپنا چانے کہاں اسے گھسیٹیو ہی لے کر جا رہی تھی ارے بابا صبر نہیں ہوتا تم سے سیکرین سٹالیش ٹرک اور پرچامے میں ملبوس بلوشہ چھوڑ کر بولی کشمالہ نے لب بھیجتے باقی راستہ پھر خاموشے سے تیہ کیا تھا چلے بس انتظار خط اسے فرسٹ پور کے بالکنی کیا کے کھڑا کرتی پلتی تو کشمالہ نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں اس کے سپورٹ لہجے پر وہ ایک پل کے لیے جھچ کی دیکھو مالا مجھے غلط مت سمجھنا ایک چلی شمس نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کی ہے تم سے ملنے کے لیے اس لیے اس لیے تم سب سے شپ چھپا کر کمرے سے مجھے بغیر بتائے یہاں کھسیٹ لائیں اس کی بات کارٹی ناغواری سے بولی ابھی کچھ اور بھی کہتی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ بہ خوبی جانتی تھی کہ وہ کون ہو سکتا تھا اسے لگا شاید وہ اب مزید ثبت نہ کر سکے پلوشہ تم جاؤ مجھے کچھ بات کرنی گئے ان سے شمس نے گھمبیر آواز میں کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا تو وہ ششو پنچ میں مبتلا ہوتی کشمالہ کے سر تاثرات دیکھنے لگی مگر اس نے ایک بار بھی پلوشہ کو ٹھہرنے کا نہیں کہا تھا اس لیے وہ سائٹ سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد شمس نے گھرا کھانکھارتے اسے اپنے جانے متوجہ کیا تو کشمالہ نے بلاخر پلڑ کر اسے دیکھا سفید کلب تار کرتا شہوار میں ملووس گندوں پر شال ڈالے کھڑا شہزادوں کے سیان بان والا شخص اسے اس وقت کوئی انوکھے جذبے سے دوشار نہ کر سکا آپ ناراض ہیں مجھ سے دونوں کے درمیان دو قدم کا فاصلہ تھا اور شمس با خوبی بالکنی میں لگی لائٹس میں اس کے تاثرات دیکھ سکتا تھا نہیں کیوں ناراض ہوں گی میں آپ سے اس کا انداز نہایت سرسری اور رام تھا شمس نے لب بھیجتے اس کی ہاتھوں میں چمکتی اپنے نام کی انگوٹھی دیکھی میں چانتا ہوں آپ ناراض ہیں آپ کا یہ رویہ یہ لہجے میں تلخیص صرف میری آپ کو پانے کی زد کے سبب ہے آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اس کا لہجہ کچھ اور سرد ہوا تھا اور شمس صلاح الدین بے چین ہونے لگا ابھی تو وقت تھا غلط فہمیاں دور کرنے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا میں چانتا ہوں کہ آپ میری زد کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہیں یہ سب آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں مگر مالا میں آپ کے معاملے میں خود کو بے بس پاتا ہوں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی سب کچھ ساپ نگاہوں کے سامنے ہیں آپ نے اپنی زد پوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کو ہمارے گھر جڑھائی کے لیے بھیج دیا ہمارے گھر کا سکون تباہ کر دیا اب جب سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ وضاحتیں کس لیے مالا میں بس چاہتا ہوں کہ آپ میرے یا میری فیملی کے لیے دل میں کوئی برائی نہ رکھیں اور با خدا مجھے تو علم بھی نہیں تھا تعمور بھائی اس طرح یہاں میرے حوالے سے بات کر کے آ جائیں گے ورنہ میں پلیز کشوانہ نے اقتہار چہرے پر سجائے اسے ٹوک دیا سب کچھ جب آپ کے اور آپ کے بھائی کے مرضی سے ہو رہا ہے آگے بھی ہو جائے گا اگر آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں خوشی خوشی آپ کے گھر آنے کے تیاری کروں یا آپ کے خواب سے جاؤں تو یہ ممکن ہے اس کے تلق چملے شمس الہودین کے چمکتے جہرے کو زرد کر گئے تھے یہ لڑکی اتنی برائی تو کبھی نہ لگی تھی کیا اسے پانے کے جنون میں وہ سے اسے سارے خواب چھین گیا تھا کیا اتنا برا لگتا ہوں میں آپ کو اس کے ہارے میں لیجبر کشمارہ نے بیختیا ویس ساختہ اس کے آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں آپ کوئی چمک نہ تھی وہ فورا نظریں چھڑا گئی تھی بات اچھائی برائی سے آگے نکل چکی ہے اب میں آپ کے نام ہو چکی ہوں اس لئے میرا آپ کو اچھا یا برہ سمجھنا معنی نہیں رکھتا اس لئے پلیز میں چاہتی ہوں آپ ان سے آندہ ایسے کوئی خفیہ ملاقات نہ کریں جو کلیر کرنا تھا میں کر چکی ہوں ایک نظر اس کے ساکت پر جود پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کا دل اپنے پیروں تلے کچل کر جا رہی تھی یہ ناویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں دوسرا بم کشمالے پر اگلے دیں ناشتے کی ٹیبل پر گرہ تھا جب تمام افراد شادی کے تیاری کی سلسلے میں باتیں کر رہے تھے وہ کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکی تھی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بات مگنی سے شادی تک پہنچ چکی تھی اور وہ کچھ کر ہی نہیں پائی تھی اور کرتی بھی کیا اس وقت تو وہ خاموش رہی تھی مگر سمانہ بیگم کے کمرے میں آ کر پھٹ پڑی تھی بیٹا یہ بات تو کل ہی تیہ کر لی تھی سب نے بیٹھ کر سمانہ بیگم نے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی شادی کہاں سے ابھی سے بیچ میں آ گئی ماما اس کا بس نہیں شل رہا تھا کیا کریں بیٹا اس میں غلط ہی کیا ہے ابھی تمہیں بھی تو پڑھائی سے بریک ملا ہوا ہے اس کے بعد تو مہینوں فرصت کے میسر نہیں آئیں گے تو ایسے بھی کیا چل دیا میری پڑھائی تو کمپلیٹ ہونے تھے پڑھائی میں سال بھر باقی ہے اور اتنے دن منگنی رکھنا ہمارے خاندان کا ویسے بھی رواج نہیں ہے اس بار بکت سخت انداز میں بولی تھی کشمالہ کے ماتے پر کچھ اور بل پڑے تھی کیوں کہ شار بھائی اور زرمینے کے منگنی کو تو دو سال ہونے والے ہیں ان سے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی جارہی اب اپنی بیٹی کے باقیانہ انداز پر بل کے لیے شستہ رہ گئی آہستہ بولو اور تمہیں پتہ نہیں کہ بھائی صاحب اور بھابی صاحب بھائی کب سے شادی کے پیچھے پڑھیں گے یا شار کے مگر وہ نہ چاہنے کہ اس بات پر خانم اور زرمینے سے دل میں آنات پارے بیٹھیں مرنہ زرمینے تو کب کی اس گھر کی بہو بن چکی ہوتی مگر ماما مرشادے سے کوئی مسئلہ تو نہیں گئے نا میں نے خود ہاں کی ہے اس رشتے کے لیے پھر کیوں یہ شادی مسلط کر رہے ہیں آپ لوگ سمانہ بیگم اس کے مسلسل بہت سے زد چھوڑ چکی تھی ادھر بیٹھو دیکھو مالا میں جانتی ہوں بیٹا ہر لڑکی کا یہی رییکشن ہوتا ہے مگر بیٹا جھپت سے میں نے شمس کو اتنے وقت کے بعد دیکھا ہے اللہ جانتا ہے کتنی مطمئن ہو چکی ہیں تمہاری طرف سے محبت سے اسے دیکھتے ہیں بتایا کشمالہ لبھیج سے نظریں پھیر گئی تھی مجھے شروع سے ہی تیمور اور شمس بہت ہی پیارے بچے لگتے تھے اور دیکھو ایک میرا داماد بن رہا ہے اس کا دل پھر نئے سیرے سے سلگنے لگا آج نہ جانے کیوں وہ شخص یاد آ رہا تھا جس کو بھولنے کی قسم اٹھا چکی تھی ماما میں اتنی چلدی شادی کے لیے بس بات ایک ہی ہے ایک مہینے بعد ہو یا ایک سال بعد تمہارے یہی نقرے ہوں گی اکتاڑ پھرے انداز میں کہتی کبرٹ کی جانے بڑھ گئی جبکہ کشمالہ اپنا سار اپنی انگلیوں سے دبانے لگی تھی یہ کیا کرنے چاہ رہے تھی یہ لوگ اس کے ساتھ اتنے دن بعد گھر کا ماحول بدلائیں دو فیملیز پھر سے مل گئیں اتنا اچھا لڑکا خود چل کر گھر آ گیا بیٹھائے شکر کے ناشکری کیوں کر رہی ہو کشمالہ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا وہ ناشکری کر رہی تھی یہ صبر اس بات کا فیصلہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا اب وہ خالص ماں والے لیکچر دے رہی تھی کشمالہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ شعر بھائی ان کا کیا میری منگلی پر نہیں آئے تو آپ لوگ انہیں شادی پر بھی انہیں نہیں بلوانا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس کس بات اور فیصلے پر ماں سے علشتی یہ شعر ناراض ہو کر خود گئیں اس بات سے سب آگا ہیں بھابی کی حالت کے سب کوائیں مگر بھائی صاحب نے سختی سے منع کیا اس بار ان سے رابطہ کرنے کو مگر زاویار کی پھر بھی بات ہو جاتی گئے کہہ رہے تھے آفس بھی نہیں آرے بس آؤٹڈور میٹنگز اٹین کرتی ہیں اب تم بتاؤ انہیں کوئی کیسے سمجھائے سمانہ بیگم ایک دکھ پھری سانس پھر کر رہ گئی تھی انہیں بھی یہ شعر عزیز تھا انہوں نے ہمیشہ بیڈے کی طرح سمجھا تھا اور آج جب کھر کتنی بڑی خوشی تھی وہ غائب تھا کشمانہ تھا کہ ہاری واپس اپنے کمرے میں آگئی اس کی آنکھوں کی گوشیں نم ہونے لگے تھے اس وقت تھا راستہ بند اور اندھیر نظر آ رہا تھا اپنا موبائل اٹھاتے یہ شعر کا نمبر ملا گئی جس دن سے گیا تھا تب سے یہ شعر نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی دوسرے جانب کلائنٹ کے ساتھ بیٹھا اور یہ شعر مصطفیٰ اپنے موبائل پر چمکتے نمبر کو دے کر ایک پل کے لیے ٹھہر گیا تھا آج پر یہ دس دن بعد اس دشمنے جانے اس سے رابطہ کیا تھا تو بلاخر اپنی منگنے کی ہنگامیں تھمنے کے بعد اسے اس کا خیال آ ہی گیا تھا موبائل بچتے بچتے تھک کر بند ہو چکا تھا بس سوچو سا جب وہ ایک بار پھر بچنا شروع ہو چکا تھا اس بار یہ شعر موبائل اٹھاتا ایکسکیوز کر کے جگہ سے اٹھ گیا کیوں تنگ کر رہی ہو مالا اب تنگ ہونے لگے ہیں مجھ سے اس کی بیٹھی ہوئی آواز پر یہ شعر کچھ بیچینس ہوا تمہاری آواز کیوں بھی اٹھ رہ گئی تھی کاش یہی مسئلہ سب سے بڑا ہوتا آپ کو گھر والے بھی یاد نہیں آ رہے یہ شعر لب پھینچ گیا کیوں کر رہے ہیں ایسا تم نے بتایا تھا کیوں کر رہی ہو ایسا کیوں کر رہی ہو صرف فیملی کے لیے شادی ایسا نہیں آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں شمس بہت اچھے انف کم از کم میرے سامنے ان لوگوں کی تعریفیں مت کرو اچھا نہیں کرتی مگر پلیس تائی اممہ کا تصوچیں شایر شعر بھائی آپ کو کتنا یاد کرتی ہیں وہ چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکا جانتا ہوں میں بھی انہیں بہت یاد کر رہا ہوں مالا کوئی سکون حاصل نہیں ہے مجھے بھی اس کا رہجہ بہت تلک تھا تو کیوں سزا دے رہے ہیں خود کو اور انہیں اور زرمینے اس کا کیا قصور ہے اس سب میں اشار کے ذہن کے پردے پر وہ پریوش اب پس ایک لمحے کے لیے لہرائی تھی وگر اگلی لمحے اپنا سر جھٹک گیا ہاں چانتا ہوں کون کتنا میرے ہجر میں تڑپ رہے دس دن ہو گئے گھر سے دور ہوئے چاچو کے علاوہ کسی نے پلٹ کرنے ہی پوچھا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہاں باپ کو کتنا مس تم نے سب کی وقالت کیلئے مجھے کال کیے ہاں کیونکہ آپ خود کو اس طرح الگ نہیں کر سکتے ہم سے مگر تم تو الگ کر چکے ہو خود کو مت سے اس گھر سے ہم سب سے اس کے تلخ پاتوں کو جواب میں دوسری جانب سے اس بار کوئی جواب نہ آئے تھا اور یہ چارٹ جانتا تھا اس بات کے جواب میں وہ کچھ نہیں کہی گی اس دیور رابطہ منقطع کر کے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینلل پر پڑھ اور سن رہے ہیں شمس فلان میں اپنی بلیوں کے پاس بیٹھا تھا جب بلوشہ اسے پکارتی کیوں چلی گئی تھی کھڑے ہو مجھے ورانی کو جیولو کی پاس شانے اجلت میں کہتی ہے ساتھ ساتھ موبائل پر کسی کو مسلسل میسیجز کر رہی تھی یہ تم ہمیشہ مجھے کیوں پکڑتی ہو تیمور بھائی کہاں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں مو لٹکاتے ایک بار پھر سکرین دیکھیں شمس بلی کو آسات چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تم نے بتایا نہیں مالا سے کیا بات ہوئی ساتھ چلتے والوشہ نے سکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اس نے کشمالا سے اس حوالے سے بات کرنی چاہی تھی مگر وہ پہلی اس سے خفا بیٹھی تھی اور پھر کافی دیر بات ہونے کے بعد بھی وہ اس حاملے سے خاموش رہی تھی کیوں مالا سے بات نہیں ہوئی اس نے کچھ نہیں بتایا ایک نظر اس کے جانب دیکھا نہیں اس نے بتایا ہی نہیں ایسی کیا بات ہوگی تم دونوں کی درمیان ریوں چھپاتے پھیر رہے ہیں اس کے مشکوک انداز پر شمس لب بھیج کر رہ گیا تھا کل کا کشمالا کا تلخ رویہ کیسے بھول سکتا تھا کیا بات ہوگی وہ تصیرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی اس کا لیٹا خود بخود ہی تلخ ہو گیا تھا پلوشہ نے بخور اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھے تھے کہتی کہ آئندہ ایسا ملنے کی کوئی سبیل نہ نکالو اپنی بیبسی پر خود ہی ہستہ سر جھٹا گیا تو اس لیے کی اداس شکل ہیں لیے بیٹھی ہو کہ اس نے چھپ چھپ کر ملنے سے منع کر دی ہے پلوشہ نے جان کر چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا مجھے بھی اس طرح ملنا پسند نہیں بس کل مجھے پہلی بار ڈر لگا اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر کہ اس کے دل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے اور اب جب اسے اتنی جلدی شادی کی خبر ملی ہوگی نہ جانے اور کتنا خوبار بھر گیا ہوگا میری طرف سے تو تمہیں کیا پڑی تھی اتنی جلدی شادی کی ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تب تک مالا بھی خوشی خوشی راضی ہو جاتی اور اس بات کی گارنٹی کون لیتا وہ مجھ سے دور ہے اس کی بدکمان ہے پاس ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور رہی پڑھائی کے بعد تو اب تمہارے ساتھ پڑھ لے گی واو سبر دست اپنے سب کو سیٹ کر کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب تمہارے شارع پڑھنا چھے تو تم کیوں اتنا اس کی سائٹ لے رہے ہو کہیں تو بھائی سے کہو تو بھائی سے بات کروں لگے ہاتھ تو تمہارے ہاتھ بھی پی لے ہو جائیں گی شمس کے بعد پر اس کا لمحوں میں رنگ بدلا تھا سر سے پیر تک سرخ ہوتے ایک زورتہ دھموں کو اس کے بازو پر مارا تمہارے بھائی اور مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے نہ وہ بھاگے جا رہے ہیں نہ میں ہم سکون سے کریں گے اس کی سرخ پڑتی شکل دیکھ کر وہ اس پڑا تھا سوچ لو موکہ اچھا ہے آنکھ دباتے اسے چھیڑا مگر وہ اسے گھوٹی تنفن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی شمس بھی کہکہ لگا تھا اس کے پیچھے چل پڑا تھا ورنہ وہ ملیہ صاحبہ کو ایک کی چار لگا دیتی جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاصل ہوں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کیلی جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ